السلام علیکم ناظرین آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ ٹھیک ہوگے آپ کو ابھی بری بری خبر سناؤں گا میں بہت بری خبر ہے مری کے حوالے سے مری کے بہت بری حالات ہو چکے ہیں مری کے راستے بند ہو چکے ہیں مری میں لگتار آج ہفتہ ہو گیا ساتھ دن ہو گیا بہت باری جاری ہے میں نے پہلی بھی بتایا تھا آپ شمالی علاقے جات کا سفر نہ کریں میں نے فیملیز کو میں لب سام لوگوں کو بتایا تھا آپ اپنا وقت گھر پہ ہی گزاریں کیونکہ چھوٹیاں تو ہو چکی ہیں بچوں کو بچے تو زد کرتے رہتے ہیں مگر آپ بچوں سب جائیں اپنی فیملیز کو سمجھائیں ان علاقوں میں مکچہ ہیں ناران کگان مری گلیات یہ علاقے ہیں ہزارہ ان علاقوں کے جو راستے ہیں بہت مند ہیں شدید بہت باری ہو رہی ہے اور جو کچھ فیملیز کچھ لوگ دوست احواب گئے تھے وہ وہاں جا کر پھنچ چکے ہیں کیونکہ وہاں پر مری میں اور دوسرے جو شمالی علاقہ چاہت ہیں وہاں پر تفانی تفان آیا ہے برہ باری کا ایک تفان ہے وہاں پر درخت گر چکے ہیں اور جو تارے ہیں بیجدی کی وہ ٹوٹ چکی ہیں وہاں پر نہ پانی ہے نہ لائٹ ہے اور جو لوگ گئے ہیں وہ گاڑی میں پھنچ چکے ہیں نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا ہے کچھ بھی نہیں ہے شکریہ پنجاب گورنمنٹ کا اور آرمی کا اور پولیس کا جنہوں نے ان کو ریسکیو کیا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایمان خان صاحب کا جنہوں نے بروقت حکم دیا کہ جو لوگاں پھنسے ہیں ان کو نکالیں اور ریسکیو کیا جا رہا ہے پولیس کا اور فوج کا یہ بہت بڑا احوال ہے بہت اچھی خبر ہے یہ انہوں نے فور بدل کی ہے شیرک رشید صاحب وہاں خود پہنچے ہوئے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ان کی بدل کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے ساتھ پولیس سے فوج ہے جو ان کی ہلپ کر رہی ہے شکریہ کہ ان کو ریسکیو کر رہے ہیں پاکستان گورنمنٹ ابھی تو بات یہ چل رہی ہے کہ شام تک راستے کھل جائیں گے جو پہلے جو مری کے جو ہوتل جو ان کے بند تھے وہ بھی کھول گئے گے ہیں صحاؤں کے لیے مگر جو دوستے حباب جانا جاتے ہیں وہ بھی ابھی دو دن دن سبر کر لیں بعد میں چلے جائیں مری برف نظر آئی گی آپ کو انشاءاللہ برف ابھی ختم نہیں ہوگی برف آپ نہ دیکھیں تو بہتر ہے کیونکہ جو برف دیکھنے گئے تھے ان کا برا حال ہے وہ گاڑی اپھا چکے ہیں مہربانی کریں بہت دکھ ہی بات ہے مجھے کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور صبر کریں اور بچوں اور فیملیز کو سمجھائیں پاکستان گورنمنٹ کا اور پنجاب گورنمنٹ کا بہت شکریہ اور وزیر داخلہ شیخ شیخ عشیل صاحب اور وہاں پہنچے ہوئے ہیں اپنے پورا ٹیم لے کر تاکہ ان کی بدل کی جائے ان کی ہیلپ کی جائے آپ بھی گھر میں رہیں تو بہتر ہے اور گھر میں آپ اصلاً گرم کعوہ چائے انڈے وغیرہ کھائیں اور بچوں سمجھائیں آپ نہ جائیں تو بہتر ہے اور فیملیز کو سمجھائیں آپ شکریہ اللہ حافظ